نمسکر میں ہوں شویتہ جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں سات بجے سات سوال پاکستان کے پور پردان منصور عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ آج لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے اس مارچ کے سہارے عمران کی پارٹی پی ٹی آئی نے موجودہ سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے عمران کا دعویٰ ہے کہ ان کا یہ مارچ راجنیتک ہٹ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے بھوشے کے لیے ہے ایسے میں ہمارا پہلا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے تو آج کا ہمارا پہلا سوال آپ کو ہم بتا دے کہ حقیقی آزادی مارچ کے پیچھے عمران خان کا اصل مقصد کیا ہے دراصل یہ سب ہی کوئی جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس رپورٹ میں یہ تصویریں لاہور کے مشہور لیبرٹی چاک کی ہیں جس کا استعمال آج پاکستان کے پور پردھان منتری عمران خان نے اپنی راجنیتک سمبھاوناوں کو تلاشنے کے لیے کیا حقیقی آزادی مارچ کے نام پر انہوں نے ایک بار پھر شہباز سرکار کے خلاف بگل پھوکا عمران کے اس راجنیتک ابھیان کو مضبوطی دینے کے لیے ان کے سمرتھک اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے کارگرطہ بھی چٹے قریب ساڑھے تین سال تک ستہ میں رہنے والی پی ٹی آئی کے سمرتھکوں میں محلاؤں کے علاوہ کچھ بچے بھی شامل دکھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کے نارو والی تختیاں بھی تھامے رکھی دیں جی اس وقت ہمارے ساتھ عمران خان کے ننے منے سپورٹر موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان کی خال پہ کہاں سے آپ تشریف رہے ہیں میں نام کے بکن منٹی سے تشریف لائے ہوں یہ کہ تو آپ اکیلے آئے ہیں یا آپ کی فیملی بھی ساتھ ہیں میرے پر انکل آئے ہیں آپ اسلام آباد جا رہے ہیں یا یہاں لہور میں مارس کو جوائن کریں لہور میں دیکھیں جی کارکنوں کا جذبہ دیتنی ہے ازادی مارچ کے لیے کئی دنوں سے عمران خان کے احوان کے باوجود شروعات میں لہور کے لیبرٹی چوک پہ کارکرتاؤں کی سنکھیا کم ہی دیکھی تیہ سمیہ پار ہونے کے باوجود عمران کے اس مارچ میں امید کے مطابق پیڑ نہیں چھوٹی لاکھوں کی سنکھیا کے بجائے پی ٹی آئے کارکرتاؤں کی اپستی تھی کچھ ہزار میں ہی درج ہو سکی اس مدے کو پاکستانی میڈیا نے بھی اٹھا دیا جبکہ مارچ کی شروعات سے پہلے عمران کی پارٹی پی ٹی آئے نے ٹوٹر پر ایک ویڈیو بھی پوست کیا تھا جس میں مارچ کے بارے میں بتاتے ہوئے عمران خان نے جہاد پر نکلنے کا اعلان کیا تھا حالانکہ پاکستانی میڈیا کے اُلٹ عمران کی پارٹی کی طرف سے آزادی مارچ میں لوگوں کی سنامی ہونے کا تاوہ کیا گیا اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنے عدکارک ٹوٹر ہنڈل پر کچھ ویڈیوز بھی شیئر کیے گئے اس لانگ مارچ نے تقریباً سو سے ڈیڑھ سو میٹر کا فاصلہ تیہ کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاہتے نگاہ لوگ ہیں یہاں پہ لوگ عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کنٹینر کے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے کنٹینر کی جو رفتار ہے وہ اس کو سلو کرنی پڑتی ہے اس کنٹینر کا اور اس مارچ کا جو پہلا پڑا ہوئے وہ لہور میں اچھرا پہ ہوگا لہور سے اسلام آباد تک قریب ایک ہفتے تک چلنے والے مارچ کے بہانے عمران خان دیش میں مدیہورتی جناؤں کی مانگ کر رہے ہیں اس مارچ میں شامل لوگوں سے گیس ماسٹ چادریں کمبل تولیے کے علاوہ کچھ اور ضروری سمان رکھنے کی اپیل بھی کی گئی ہے جس کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے کہ ازادی مارچ کے اسلام آباد پہنچنے پر وہاں دھرنے پردرشن کا بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے شہباز سرکار کی طرف سے بڑی سنکھیا میں تیرہ ہزار سے زیادہ جوانوں کو تینات کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جو آنسو گیس اور پیپر گن سے لیس ہوں گے تاکہ اسی سال مئی میں آزادی مارچ کے نام پر اسلام آباد جیسی ہنسا دوبارہ نہ ہو تب عمران سمردکوں اور پولیس کے بیگ چھڑپ ہوئی تھی اس دوران ایک میٹرو اسٹیشن میں آگ لگا دی گئی تھی جس کے بعد عمران کو مجبوراً آزادی مارچ ختم کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا تھا دلی سے جتیندر بہادر سنگھ گوڈ نیوز ٹوڈے عمران خان جس طرح سے شعبہ شریف سرکار کے علاوہ سینہ اور آئی ایس آئی کو چنواتی دے رہے ہیں اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان پھر اس تھرطہ کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے میں ہمارا اگلا یعنی کی جو دوسرا سوال ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا پاکستان گرہ ید کی اور بڑھ رہا ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کی آوام میں اب بھی کافی لوگ بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جنتہ کی طاقت سے پاکستانی سینہ کو بھی جھکانے میں جھٹے ہیں جبکہ سینہ نے بھی اپنا رکھ صاف کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں نہ تو جلدی چناب ہوں گے اور نہ ہی نئے آرمی چیف کی چنواتی ہوگی یہاں پر تیناتی ہوگی جس کی وجہ سے سیدھے سیدھے لڑائی پاکستانی سینہ اور عمران خان کے بیچ ہی ہو گئی ہے اس گمبھیر سوال کا جواب دے رہے ہیں ریٹائیٹ کرنل شفدت سنگھ اگر سنکیتوں کو پڑھا جائے تو ہر سنکیت یہی کہتا ہے کہ پاکستان سیویل وار کے بہت قریب پہنچا ہوا ہے وہ سب باتیں ہیں جو سیویل وار سے پہلے ہونے چاہیے قیمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں لائن آرڈر بہت خراب ہے مائنورٹیز کو روزانہ مارا جا رہا ہے اور ایکانومک کے حالت بہت خراب ہے لیکن دنیا ایسا ہونے نہیں دے گی کیونکہ اگر سیویل وار ہوئی تو پاکستان جو کہ ایک پرمانو شکتی ہے اس کے پرنام دنیا میں گمبھیر ہو سکتے ہیں کیا پردہان منتری کی کرسی بچانے کے لیے پاکستان کے پور پی ایم امران خان نے پاک سینان دھکش جنرل کمر جاوید بازوہ کو بڑا آفر دیا تھا دراصل یہ دعویٰ کیا ہے آئیس آئی چیف لیپنن جنرل ندیم احمد انچوم نے دراصل امران خان نے باجوہ کے خلاف موچہ کھول رکھا ہے اشاروں میں باجوہ کو گندار تک کہہ دیا ہے جس کے جواب میں پہلی بار آئیس آئی کا کوئی چیف سامنے آیا ہے ایسے میں ہمارا اگلا اور تیسرا سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا اگلا سوال ہے کہ آئیس آئی چیف لیپنن جنرل ندیم احمد انچوم کے خلاصے میں کتنا دم ہے کتنی سچائی ہے دیکھیں پاکستان کے گھماسان میں سب سے دلچسپ ٹک کر امران خان اور آرمی چیف کمر جاوید باجوہ میں چل رہی ہے کمر جاوید باجوہ سے فائنل حساب کتاب کرنے کے لیے امران خان ہنکار بھٹ رہے ہیں کھولے آم باجوہ کو قدار بتا رہے ہیں اب سینہ پر سوال اٹھیں گے تو سپہ سیلار تو میدان میں اتریں گے گی لیکن پاکستان میں سپہ سیلار نہیں بلکہ آئیس آئی کو ہی موچہ سمحلنا پڑا کہ آپ کا سپہ سلار گدار ہے میر جعفر ہے تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پول کیوں بانتے تھے آپ یہ ہیں آئیس آئی پرموک لیفٹرین جرنر ندین احمد انجم یوں کہیں آئیس آئی کے سروسروہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی بھی آئیس آئی چیف کا چہرہ یوں سارجنک ہوتے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کسی آئیس آئی چیف نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی کبھی کیمرے پر نہیں آئے لیکن ندین انجم نہ صرف سامنے آئے بلکہ امران کو چھوٹا اور مکار قرار کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سلار گدار ہے میر جعفر ہے تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسی کیوں دے رہے ہیں عجیب بات ہے آپ سمجھتے ہیں سپہ سلار گدار ہے لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زنگی کے لیے بگر آپ نے اس ملازمت میں رہنے تو رہیں اور اگر وہ واقعی آپ کے نظر میں اگردار ہے آپ کی سوچ میں اگردار ہے تو پھر آج بھی ان سے پسے پردہ کیوں ملتے ہیں اب پاکستان کی سیاست میں سینہ اور آئیس آئی کی کیا حیثیت ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے آئیس آئی پرمک نے تو عمران خان کو اشاروں میں راجنیتک حیثیت دکھانی کی گشت کی اور بتایا کہ کیسے لوگ سہرات میں پریاد لے کر آتے ہیں اور پھر وہی لوگ گتداری کا عروف لگاتے ہیں آپ رات کی خموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں وہ بھی آپ کا حق ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ گتدار کہیں آئیس آئی چیف نے عمران خان کا نام یہ بغیر یہاں تک کہہ دیا کہ مارچ میں جنرل باجوا کو ان کے کارکال میں انشتشت کالیم بستار کے لیے آکرشت پرستاؤ دیا گیا تھا جو ان کے سامنے ہوا تھا جس کے بعد پاکستان تحریق انصاف یعنی پی ٹی آئی نے آئیس آئی پرموک کے عروفوں کو خارش کرتے ہوئے کہا کہ پھول پتان منتری نے وارتہ کے دوران کبھی بھی کوئی اسمویدھانک بانگ نہیں کی تھی حالہ کی حال کے دنوں میں جس طرح سے پاکستان کی سینہ دیکھش پر حملہ کھرنے میں عمران خان نے شبدوں کی سیما کا بھی خیال نہیں کیا ہے وہ دکھاتا ہے کہ جانور گتار میر جاپر یہ سارے سمبودھن کمر باجوا کے لیے ہو رہے ہیں پاکستان کی رازمیتی تین سو ساٹھ ڈگری سے دھوم گئی ہے کمر باجوا کے پیارے دولارے رہے عمران کا اب چھتیس کا آکڑا ہو گیا ہے اور شہباز اب سینہ چیٹ کے ساتھ تھڑے ہو گئے ہیں ہمران خان جو ہے وہ اس وقت قوم کو ایک ایسے موڑ پہ لیا ہے جہاں پہ صرف اور صرف جو ہے ہر چیز کا مہور جو ہے اس کا ذاتی اقتداء ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے نزدیک جو ہے اہمیت نہیں رکھتی جس میں پاکستان کی اسلامیت ہے بے گناہوں کا خون ہے کینیا میں پاکستان کے ایک پترکار عرشت شریف کی حتیہ ہو گئی اور اس کے پیچھے سینہ کی بھومیگا کو لے کر عمران میں سوال کھڑے کر دیئے جس کے پاس سے پاکستان میں کوہرام بچا ہوا ہے دراصل عرشت شریف کی ایمیج عمران سمر تک پترکار کی رہی ہے اور ان کی حتیہ پر اس وقت پاکستان میں کھماسان بچا ہوا ہے بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹڈے توش خانہ معاملے میں پاکستان کے چناؤ آیوگ نے عمران خان کی سنسا سدستہ رد کر دی تھی اس کے ساتھ چناؤ لڑنے پر بھی روک لگا دی تھی حالکہ عدالت کی ڈہلیز سے ان کو فوری راہت مل گئی ایسے میں ہمارا چوتھا سوال اسی سے جڑا ہے تو ہمارا اگلا سوال ہے کہ توش خانہ معاملے میں آیوگ یہ قرار دیئے جا چکہ 70 سال کے عمران کا راجنیتک بھوشش کیا ہے رکشہ مششنگی کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آئیے سنتے ہیں عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے پانچ سال تک پاکستان کے الیکشن کمیشن نے بین کیا ہوا ہے حالانکہ وہ معاملہ بھی کوٹ میں کیا ہوا ہے کیونکہ جب وہ پردان منطری تھے جو بھار ملکوں سے آتے تھے جو توفے لے کے آتے تھے وہ انہوں نے حالانکہ وہ افیشل آئیٹم ہوتے ہیں انہوں نے ان کو بیچ کے ان کو مونیٹائز کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان کا بھوش برائٹ تو نہیں ہے اور آز کے دن وہ لاہور سے اسلام آباد اپنا ایک مارچ شروع کرنے والے ہیں جو 378 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کے پارٹی پی ٹی آئی بہت پاپلر ہے پاکستان میں اور وہ چاہتے ہیں کہ جنرل ایکشن جلدی سے جلدی کرایا جائے توش خانہ معاملے میں جب سے عمران خان کو دوشی مانا گیا ان کی زبردست فجیحت ہو رہی ہے آج لاہور میں ایک جنصبہ کو سمبودت کرنے گئے عمران خان کے خلاف لوگوں نے جم کا نارے بازی کی انہیں گھڑی چور گہ کر سمبودت کیا گیا حالکہ عمران کی طرف سے اس نارے بازی پر کوئی بھی پرتکریہ تو نہیں آئی وہ اسہج ضرور ہو گئے عمران خان کی پارٹی نے اس گھٹنا کے لیے پی ایم ایل این کو زمدہ ٹھہ رہا ہے ایسے میں ہمارا اگلا اور پانچوہ سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا اگلا سوال ہے کہ گھڑی چور جیسے نارے کیا عمران کی بگاوت کو کمزور کرنے کے لیے لگ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے لاہور میں گھڑی چور گھڑی چور کا نارہ کسی چور اچکے کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے لیے لگے جو ساڑھے تین سال سے زیادہ وقت تک اس دیش کے پردھان منتری رہ چکے ہیں پوری دنیا میں لمبے وقت تک پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور آج ہی لاہور سے شہباز شریف سرکار کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کا آگاز کیا ہے مدھیاودی چناب کے ذریعے موجودہ سرکار کو اکھاڑ پیکنے کا ایرادہ پالے بیٹھے عمران کو اسی دوران خود ہی شرمیندگی اٹھانی پڑ گئی جب اپنے مارچ کے لیے سمرتھن جھٹانے کے لیے وہ لاہور بار ایسوسییشن کے دفتر پہنچے تھے تبھی وہاں موجود کچھ وکیلوں نے ان کے خلاف گھڑی چور گھڑی چور کے نارے لگائے اس واردات سے جڑے وارل ویڈیو میں پی ٹی آئی سمرتھک وکی نارا لگانے والے وکیلوں کو پیچھے دھکا دیتے بھی دکھائی دیئے پھر بھی وکیلوں نے گھڑی چور گھڑی چور کے نارے لگانا جاری لکھا جب تک عمران خان وہاں سے چلے نہیں گئے ان ناروں پر عمران کی طرف سے کوئی پرتکریہ تو نہیں دی گئی لیکن پاکستان کے پور پردھان منطری کے لیے یہ ایک اصحیش کرنے والی اس کی تیرہی لاہور میں وکیلوں کی طرف سے یہ نارے تونش کھانا ماملے میں لگائے گئے جس میں پاکستان کے چناؤ آیوگ نے حال میں ہی عمران کو آیوگ بھوشت قرار دیا تھا اور اگلے پانچ سال تک ان کے چناؤ لڑنے پر بھی روک لگا دی تھی حالانکہ ہائی کوٹ کی طرف سے انہیں بڑی رہت دھی مل گئی عدالت نے چناؤ آیوگ کیس ویسلے کو پلٹ دیا کوٹ نے صاف کہا کہ عمران کو چناؤ لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا پھر بھی توش کھانا ماملے میں ان کو فضیحہ جھیلنا پڑ رہا ہے دراصل عمران کھان پر آروپ ہے کہ انہوں نے پردھان منطری رہتے ہوئے جو تحفے لیے تھے اس کے بارے میں غلط جانکاری دی 2018 میں پاکستان کے پردھان منطری بننے کے بعد عمران کو عرب دیشوں کے یاتراؤں کے دوران وہاں کے شاسکوں سے مہنگے گفٹ ملے تھے جنہیں ویدیش یاکرہ سے لوٹنے پر عمران توش کھانا میں جمع بھی کرا دیا تھا لیکن بعد میں عمران کھان نے توش کھانا سے انہیں سستے داموں پر خریدا اور بڑے منافع میں بیچ دیا اس پوری پرکریہ کو ان کی سرکار نے وقائدہ قانونی انمتی دی تھی اس ماملے پر ان پر کل 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کے منافع کا آروف لگا ہے جس کے بعد پاکستان کے چناؤ آیوگ نے عمران کی صدستہ رد کرنے کا فیصلہ لیا اور ان کے چناؤ لڑنے پر بھی 5 سال تک روک لگا دی حالانکہ چناؤ آیوگ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے پر عدالت سے ان کو فوری رہت مل گئی لیکن پھر بھی توش کھانا ماملے کا سایا ان کا پیچھان نہیں چھوڑ رہا اس طرح کے ناروں سے ان کی چھوی بھی لگاتار دھومی گو رہی ہے لاہور سے رمیز خان دلی سے گیتا موہن گوڈ نیس ٹوڑ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عمران کے آزادی مارس سے شہباز شریف سرکار بھی فس گئی ہے کیونکہ نومبر کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بل سلمان پاکستان دورے پر آنے والے ہیں لیکن اب مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خراب حالات دیکھتے ہوئے سلمان اپنا یہ دورہ رد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پردان منطری شہباز شریف خود ایک نومبر کو چین کے دورے پر جا رہے ہیں ہنچ ملک میں سیاسی افرت افری کے حالات میں چین اب پاکستان کی کتنی مدد کرے گا اس پر بھی سندے کھڑا ہو گیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ لانگ مارچ پر روک لگانے کے لیے شہباز سرکار سپریم کورٹ تک پہنچ گئی تھی لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو سکا تو ایسے بھی ہمارا اگلا اور چھٹا سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا اگلا سوال ہے کہ عمران کے مارچ پر سپریم کورٹ سے روک نہ لگنا کیا شہباز سرکار کی فجیحت کے سنکیت ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے دیکھیں پاکستان کا اتحاس گواہی دیتا ہے کہ پاکستان کی ہر انسٹیچوشن پاکستانی آرمی کے کنٹرول میں ہے چاہے وہ آرمی تو ہے ہی چاہے وہ پولٹیشن ہو چاہے وہ جوڈیشری ہو یا اور کوئی سسٹم ہو تو اگر سپریم کورٹ نے عمران کھان کے مارچ پر روک نہیں لگائی گئی ہے سرکار کے کہنے سے تو اس سے موجودہ سرکار کی کوئی بڑی کمزوری نہیں سمجھی جاتی شاید آرمی کو لگا ہوگا کہ اس کو بھاپ نکال دے اس کو چلنے دو الٹیمیٹلی ہوگا وہی جو پاکستان کی سینہ چاہے گی تو یہ تو پروسیزیل میٹر ہے کہ کورٹ نے ہاں بولی ہے نہ بولی اس سے شہباز شریف کی سرکار کی طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ طاقت تو پہلے آرمی کی دین ہے آرمی کی دین ہی رہے گی جوڈی شریفی کا بھی وہی حال ہے پاکستان صرف نام کے واسطے ایک ڈیمکریسی ہے اسی سال مئی مہینے میں بھی امران نے ایسا ہی ایک مارچ نکالا تھا اس دوران اسلام آباد میں زمردست ہنسہ ہوئی تھی جس کے بعد امران نے اس مارچ کو واپس لے لیا تھا تب انہوں نے بے گناہ لوگوں کا کھون نہ بہنے کا حوالہ دیا تھا ایسے میں ہمارا ساتوہ اور آخری سوال اسی سے جڑا ہوا ہے ہمارا سوال ہے کہ کیا امران حقیقی مارچ کو ہنسہ مقتر رکھ سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ جو مارچ امران خان کا آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے حقیقی آزادی کا جو یہ مارچ ہے یہ کہیں نہ کہیں جو پاکستان کے پولٹکس میں آپ ایک ڈیویزن دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک اسلام آباد کی سرکار نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی وائلنس اگر ہوا تو اس کو ٹولریٹ نہیں کیا جائے گا اسلام آباد کی پولیس بلکل تیار ہے ان پروٹیسٹرز اور یہ جو مارچ میں شامل ہونے والے ہیں ان کو ان کی اگنس ایکشن لینے کے لیے اگر وائلنس ہوتا ہے یعنی ہنسہ کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ سات بجے سات سوال میں میرے یعنی شویطا جھا کے ساتھ اتنا ہی دیش دنیا کی تمام پوزیٹیو خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گود نیوز ٹوڈے موسیقی